یہ ریسٹرنٹ ہر قسم کے فاس فوڈ اور چائنیز کھانوں کے لئے بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کا ایڈرس ہے مین شبانر کالیج چورنگی نورت نازم آباد کراچی سنگاپورین ونگز بہت ہی عالی کلاس کی یہاں پر بنائی جاتی ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی سنگاپورین ونگز نہیں ڈرائی کی ہوگی اور آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ یہ ریسپی کس طرح سے تیار کی جاتی ہے یہ ریسپی بہت زیادہ منفرد ہے اور بہت ہی ضبط دست ٹیس کے ساتھ بنائی جاتی ہے تو چلیں اس ریسپی کو سیکھتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیر آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے وقت پر اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا چاہ رہا ہوں سنگاپوری ونگز سنگاپوری ونگز کے لیے ہم اس طریقے کے ونگز لیں گے اسکین کے ساتھ ہے اسکین کے ساتھ یہ تقریباً کتنا گرام ہوگا یہ ہے 300 گرام 300 گرام 300 گرام 400 گرام بھی کلید ہے یہ سب سے پہلے اس کے اندرہ ہم ہیٹ کریں گے چوب گارلک 1 تیبل سپون چوب گارلک 1 تیبل سپون 1 تیبل سپون اس کے بعد ہم اس پہ لیں گے چلی پاورڈر 1 تیبل سپون حلدی چلی پاورڈر 1 تیبل سپون چلی پاورڈر 1 تیبل سپون جسے پیسی ہوئی لال ملچ بھی جاتے سالٹ 1 تیبل سپون چلی پاورڈر چلی پاورڈر چلی پاورڈر 1 تیبل سپون 1 تیبل سپون چوب گارل چوب گارل چوب گارل چوببل سپون اگر چولی پاورڈر جو مثل چوب گارل چوب پاورڈر پاورڈر اب اس میں ہیٹ کریں گے ایڈا ایک ایڈا دے جیہا ایک یہ مینگیشن کر کے کم سے کم آپ دو گھنٹے اس کو مینگیشن کرنے کے بعد چھوڑ دیں ٹھیک ہے چلر میں رکھ دیں چلر میں رکھ دیں وہ زیادہ اچھا چلر میں رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے کے بعد اب اس کے اندر ایٹ کریں گے کون فلاور اور میدہ دو گھنٹے پہلے مینگیشن کریں گے دو گھنٹے پہلے مینگیشن کریں گے اب ہمیں ایٹ کر رہے ہیں کون فلاور کون فلاور 1.5 کبیل سپون 1.5 کبیل سپون کون فلاور 1.5 کبیل سپون 1.5 کبیل سپون 1.5 کبیل سپون 1.5 کبیل سپون اب ہم اس کو مکس کریں مکس کریں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا واتر اس کو تھوڑا سا بیٹر ٹائپ کا بنائیں گے اس کے اندر یہ تھوڑا سا بیٹر بن جائے کمپورے کے بیٹر بن جائے دو گھنٹے پہلے 2 کبیل سپون 2 کبیل سپون 3 کبیل سپون دیکھیں کس طریقے سے یہ مکس کریں سنگاپوریاں 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 اب ہم سنگاپوریاں سنگاپوریاں تیل تیل کا ٹمپوریچر یہ ہونا چاہیے کیا آئل میں ببلز بنیں آئل میں ببلز بنیں اگر آپ ٹھنڈے آئل میں ڈال دو گے تو اس کی کوڈنگ کری ہے وہ سب تیل کے اندر ہی نکل جائی یہ کتنا دیر کے لئے اس کو فرائی کرنا ہے کابیج بھائی اس کے اندر بون ہے کم سے کم پانچ منٹ تا اس کو فرائی کرنا ہے ایک مرتبط ہم آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ اس کو ہف دن کر کے پہلے نکالنا ہے ہف دن کر کے نکالنا ہے یعنی دو سے تین منٹ کے لئے 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 اب ہم اس کو دوبارہ اوئل میں ڈال رہیں آپ کا شنگاپوری چکن ونکس ریڈی ہیں کریں روز سوید نکال موسیقا بلد موسیقا بلد